بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ڈیر سٹوڈنس امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے آج میں حاضر ہوں آپ کے خدمت میں یونٹ ٹین اور پروائیڈنگ فرسٹیٹ کے نام سے منعہ لیسن پڑھیں گے ڈسکس کریں گے اور اس کے مقصد کو جانیں گے ڈیر سٹوڈنس ایتیاتی تدابیر انسان کی زندگی میں بہت بڑا رول ادا کرتے ہیں انہی ایتیاتی تدابیر کے عوالے سے صحت کو بچانے اور صحت کے ساتھ ساتھ یہاں تک کہ انسان کی زندگی کو بچانے کے لیے جو فرسٹیڈ ہے ابتدائی طبیعی امداد ہے وہ کیا چیز ہے اس کی کیا اہمیت ہے اور کس طرح سے ہم ابتدائی طبیعی امداد کسی ایمرجنسی میں کسی مریض کو کسی زخمی شخص کو دے سکتے ہیں اس کے بارے میں ہم تفصیل سے جانیں گے اور اسی ابتدائی طبیعی امداد کی مدد سے ہم کس طرح سے کسی کی جان بچا سکتے ہیں وہ ہم ڈسکس کریں گے اس لیسن میں ڈیٹیل سے تو آج کا ہمارا یونٹ ہے یونٹ ٹین پروائیڈنگ فرسٹ ایٹ کے نام سے ہے پروائیڈنگ کا مطلب ہے مہیا کرنا فراہم کرنا اور فرسٹ ایٹ کا مطلب ہے ابتدائی طبیعی امداد ڈیر سٹوڈنٹ سبق پڑھنے سے پہلے میں ذرا آپ کو یہ ارز کرتا چلوں کہ آپ کے سامنے کتاب ہونی چاہیے اور اس میں مشکل الفاظ کو میں ساتھ ساتھ ترجمہ بھی کرتا جاؤں گا آپ نے اپنے کتاب پہ پینسل سے نشان لگانا ہے اور ساتھ میں پینسل سے لکھنا ہے یا تو پھر دوسرا طریقہ یہ ہے کہ کتاب کا پیچ اس سکرین پہ آپ کے سامنے ظاہر ہے اور جو مشکل الفاظ ہے آپ اسی وقت ان کو نوٹ کر سکتے ہیں یہ کچھ تصاویر ہمیں نظر آ رہی ہیں فرسٹ ایٹ کے حوالے سے یہ فرسٹ ایٹ کا باکس ہے کٹ ہے اور اس کے اندر یہ سامان پڑے ہوئے ہیں اور ساتھ میں ایک تصویر ہے کہ جس کے بارے میں اور ساتھ میں ایک تصویر ہے ابتدائی طبیعی امداد ہم کسی کو کس طرح سے فرہم کر سکتے ہیں آہ یہ لیسن پڑھتے ہیں فرسٹ ایٹ اپتدائی طبیعی امداد وہ مدد ہوتی ہے جو کہ کسی شخص کو دی جاتی ہے کس شخص کو سفرنگ فرم ایسی ایڈن ایلنس اور انجری تو پریزرو لائف یعنی ایسا شخص جو کہ اچانک سے بہت بیمار پڑا ہے یا زخمی ہوا ہے اس کی زندگی کو بچانے کے لیے ابتدائی طبیعی امداد دی جاتی ہے پریونٹ دی کنڈیشن فرم ورسننگ اور پروموٹ ریکاورنگ ابتدائی طبیعی امداد اس وجہ سے بھی دی جاتی ہے کہ صورتعال کو مزید بگڑنے سے بچایا جائے اور پروموٹ ریکاورنگ جو سیاتیابی کا عمل ہے اس کو تیز سے تیز تر کرنا ہے پریونٹ کا مطلب ہے روکنا پریزرو کا مطلب ہے بچانا ایسسٹنس کا مطلب ہے مدد دینا کنڈیشن آلت ورسننگ بگڑنا پروموٹ کا مطلب ہے کہ اس کو فروغ دینا پروان چڑھانا ایسسٹنس کا مطلب ہے یہ ایسسٹنس کا مطلب ہے یہاں پر ریفر کر رہا ہے فرسٹ ایڈ کو یعنی ابتدائی طبیعی امداد کو یہ آرزی لیکن فوری مدد ہوتی ہے کوئی بھی عام سا عدمی can be trained اس کو تربیت دی جا سکتی ہے to administer فرسٹ ایڈ کہ وہ فرسٹ ایڈ مہیا کر سکے فرسٹ ایڈ نالج رینجز فرسٹ ایڈ کا جو علم ہے اس کے عدود کہاں سے کہاں تک ہے رینجز فرم ٹیکنگ کیر آف کٹس ٹو ڈیلنگ ویڈ آن کونشس پرسن کہ کسی ایک معمولی زخم سے لے کر ایک بیوش شخص کے ساتھ کس طرح سے نمٹا جاتا ہے یہ تمام علم فرسٹ ایڈ یعنی ابتدائی طبیع امداد سے ہمیں آصل ہوتی ہے یہاں پہ کوئی مشکل لفظ کوئی خاص اس میں نہیں ہے انکونشس کا مطلب ہے بیوش ہونا ایمز مقاسد یعنی ابتدائی طبیع امداد کے مقاسد جو قلیدی مقاسد ہیں ابتدائی طبیع امداد کے ان کو مختصرا اس طرح بیان کیا جا سکتا ہے مندر جزیل تین اہم نکات کے ذریعے سے بعض اوقات انہی تین قلیدی نکات کو تری پیز کے نام سے بھی جانا جاتا ہے تری پیز اسے کیوں کہتے ہیں دیر سٹوڈنس آپ کے سامنے سکرین موجود ہے یہاں پہ نمبر لگے ہوں ہیں جو پہلے جو پہلا لفظ ہے ہر پوائنٹ کا وہ پی سے ہے تو لہٰذا مختصرا اس فیلڈ میں سے تری پیز کے نام سے بھی جانا جاتا ہے سب سے جو اہم مقصد ہے ابتدائی طبیعی امداد کا وہ یہ ہے کہ کسی کی زندگی کو بچانا اور موت کے خطرات کو کم کر دینا منیمائز کا مطلب ہے کم کر دینا ایم کا مطلب ہے مقصد مزید نقصان کو روکنا یا مزید نقصان کا تدارک کرنا یعنی اس بات میں دو بیرونی محرکات شامل ہیں سچ ایز مثال کے طور پر یا جیسا کہ کہ کوئی بھی ایسی وجہ جو اس مریض کے لیے مزید نقصان کا باعث بنے اس کو مریض سے دور رکھنا یا دوسری ارفاظ میں یہ کہ مریض کو ان نقصانات سے دور رکھنا جبکہ دوسری بات یا ان محرکات میں سے دوسرا پونٹ کیا ہے کہ ابتدائی طبیع امداد کے طریقہ کار کو استعمال کرنا کیسے یا کیوں کر to prevent worsening of the condition کہ جو صورتحال ہے اس کو مزید بگڑنے سے رکھا جائے worsen کا مطلب ہے کہ مزید نقصان ہونا cause کا مطلب ہے کہ کسی چیز کی وجہ بن جانا external factors جو بیرونی محرکات ہیں اسی طرح آگے چلیں three pieces ہیں promote recovering یعنی اس مریض کے اس victim کے صحتیابی کو فراغ دینا first aid also involves trying to start the recovering process from injury اور illness first aid میں یہ بات بھی شامل ہے کہ یہ کوشش کرنا کہ یہ کوشش کرنا کہ صحتیابی کا عمل ایک زخم سے اور ایک بیماری سے شروع کریں مطلب اس کا یہ ہے کہ علاج کو ہم اگر پورا نہیں کر سکتے تو بروقت ہم کیا کر سکتے ہیں کہ کسی illness یا بیماری میں یا injury میں اس کو مدد دے کے ہم اس کی جان بچا سکتے ہیں and in some cases اور پھر بعض صورتوں میں might involve completing a treatment تو بعض صورتوں میں پورا علاج ہی ابتدائی تبیعی امداد کے ذریعے ہو جاتا ہے such as in the case of applying a plaster to a small wound جیسا کہ ایک کسی چوٹے زخم پہ پلستر کا لگانا dear students تیسرے پوائنٹ کو میں دوبارہ سے آپ کے لئے آسان کر کے آسان تشریف کرتا ہوں الفاظ پہ کہ first state کو جب ہم دیکھتے ہیں تو اس کا یہ کام ہے کہ کسی مریض یا کسی زخمی شخص کو ابتدائی طبیعی امداد فراہم کرنا لیکن آگے جو ہے اگر ضرورت پڑھنے پہ آسپٹل بھی وہ بندہ جا سکتے ہے یا پھر اس کو ڈاکٹر کو بھی کنسلٹ کیا جا سکتے ہے اسی وقت اور دوسرا جو اس نے پوائنٹ اس کے اندر بیان کیا ہے کہ ضروری نہیں کہ ار وقت ہم ڈاکٹر سے یا کسی سرجن سے یا پھر آسپٹل کو اپروچ کریں وہاں کنسلٹ کریں تو کچھ باتیں ایسے بھی ہوتی ہیں کہ ان کا حل اسی وقت ممکن ہے مثال کے طور پر اگر کوئی چھوٹا زخم لگا ہے تو فسٹ ایڈ یعنی ابتدائی طبیعی امداد کے ذریعے ہی ہم اس کا علاج اسی وقت مکمل کر سکتے ہیں پروائنگ فسٹ ایڈ یعنی فسٹ ایڈ کا مہیا کرنا ابتدائی طبیعی امداد کو فراہم کرنا پروائنگ فسٹ ایڈ ابتدائی طبیعی امداد کی فراہمی برنز بون فریکچرز وونڈز ان بلیڈنگ اوفن ریکوائر فسٹ ایڈ جلنا ہے اڈیوں کا ٹھوٹنا ہے زخموں اور خون کے بہنے کے صورت میں اکثر فسٹ ایڈ یعنی ابتدائی طبیعی امداد کی ضرورت پڑتی ہے سٹاپ ڈ بلیڈنگ تو پہلا پہلا کام کیا کرنا ہے ان لوگوں کو جو ابتدائی طبیعی امداد فراہم کر رہے ہیں سٹاپ ڈ بلیڈنگ یعنی خون کے بہنے کو رکھنا مائنر کٹس چوٹے چوٹے زخم اگر چوٹے چوٹے زخم ہے سکریپ کہتے ہیں بعض اوقات کسی شے سے جلد کا مسکانا رگڑکانا اور جلد کا اتر جانا وہ جو کیفیت ہوتی ہے جو کہ خون تو الکا الکا سا کبھی بہتا ہے کبھی نہیں بہتا لیکن کال یا جلد جو ہے وہ اتر جاتا ہے اور سرخی ماہل وہ زخم ہو جاتا ہے اسے سکریپ کہا جاتا ہے تو دوبارہ سے دیکھتے ہیں یہ کہہ رہا ہے کہ مائنر کٹس یعنی چوٹے زخم اور اس طرح کے خراش جو ہے یوچولی سٹاپ بلیڈنگ ان کا خون کا بہنہ خود پہ خود رک جاتا ہے یہاں پہ کتاب کے اندر ایک کامہ کی ضرورت ہے اس کو پھر سے پڑھتا ہوں تب اس کا معنی صحیح طور پر واضح ہوگا اگرچہ ان کا خون نہ رکھے ان کا کن کا کہ ابھی توڑ دیر پہلے ہم نے کہا کہ اگر کوئی چوٹا موٹا زخم لگا ہے یا کوئی سکریچ ہوا ہے سکریپ ہوا ہے جلد اتر گیا ہے تو ان کا خون خود پہ خود بند ہو جاتا ہے اگر ان کا خون بند نہ ہو پھر ہمیں کیا کرنا چاہئے پھر ہمیں یہ کرنا ہے کہ ہمیں الکہ سا اسے جینٹر کا مطلب الکہ سا پریشر پھر ہم نے الکہ سا انہیں دباؤ دینا ہے کس چیز سے with a clean cloth اور bandage ایک بہت صاف کپڑے کے ساتھ یا پھر پٹی کے ساتھ یعنی پٹی یا کپڑا صاف ہونا چاہیے اسے اس کو اوپر رکھ کر ہم اس پہ توڑا سا دباؤ ڈالیں گے اسے پریس کریں گے آگے کیا ہدایت ہے hold the pressure continuously for twenty to thirty seconds اسی طرح اسے ام نے بیس سے تیس seconds تک continuously متواتر دبائے رکھنا ہے do not keep checking to see بار بار آپ یہ مت دیکھیں if گویا کہ the bleeding has stopped کیونکہ آیا خون کا بہنہ رکھ گیا ہے یعنی اگر آپ نے اس کو پریس کیا ہوا ہے تو بار بار یہ نہ دیکھیں کہ آیا خون رک گیا کہ نہیں رکا ہوا ہے اس سے کیا ہوگا because this may damage or dislodge the clotting that is forming کیونکہ اس سے یہ ہو سکتا ہے کہ زخم مزید خراب ہو سکتا ہے اور dislodge the clot clot کہتے ہیں خون کے جھمنی کو اور dislodge کہتے ہیں جگہ سے علنی کو قدرت نے خون کے اندر ایک ایسا نظام بنایا ہے کہ اگر اسے اعتیاد سے چند منٹ کے لیے روکا جائے تو خون جمنا شروع ہو جاتا ہے سخت ہونا شروع ہو جاتا ہے بالائی سطح پہ اسے انگلیش میں clotting کہتے ہیں تو dislodge اگر آپ بار بار پریس کریں گے اور اٹھا کے پھر پریس کریں گے تو dislodge کا مطلب ہے جگہ سے النا یعنی اوپر جتنا بھی خون جمع ہوا ہے وہ کیا ہوگا کہ واپس نکلنا شروع ہو جائے گا پھر یہ اس بات کی وجہ بھی بن سکتی ہے کہ خون کا بہنا پھر سے شروع ہو ریزیوم کا مطلب ہے پھر سے شروع ہونا اور dislodge کا مطلب ہوتا ہے کہ جگہ سے ہلنا یا پھر خراب ہونا اور clot کا مطلب ہے خون کا جمع ایف بلڈ سپرٹ کہتے ہیں کہ اچانک سے پھوٹ پڑنا چاہے آپ بعض دیکھتے ہیں کہ نالیوں میں بھی ایسا ہوتا ہے یا کبھی کبھی چشموں میں بھی ایسا ہوتا ہے اچانک سے پھوٹ پڑنے سے پانی تیز ہو جائے اور کنٹنیوز فلوئنگ یا پھر اس کا بہنہ متواتر لگاتا رہے آپ کے متواتر دمانے کے باوجود بھی پھر آپ کو اس مریض کو اس متاثرہ شخص کو فوری طور پر پنچانا ہے وکٹم متاثرہ شخص ہے نیکس پوائنٹ ہے clean the wound یعنی زخم کو صاف کر لو rinse out the wound with clean water صاف پانی کے ساتھ زخم کو دولیں to clean the area around the wound وہ جگہ جو کہ زخم کے آس پاس ہے use soap اس پر سابون کا استعمال کریں and wash cloth یہاں پر دلائی والا کوئی صاف کپڑا اس لیکن جو سابون کا استعمال ہے وہ اس زخم کو خراب کر سکتا ہے so try to keep it out of the actual wound تو لہٰذا آپ کو یہ کوشش کرنی چاہیے کہ اس سابون کو جو اصل زخم ہے اس سے دور رکھیں cleaning reduces the risk of infection and tetanus یہ جو صاف کرنے کا عمل ہے اس سے infection کا خطرہ ہے وہ کم ہو جاتا ہے and tetanus tetanus وہ بیماری ہے کہ اچانک سے ایکسی ایکسیڈن سے اگر کوئی شخص گھر جاتا ہے اس کے جسم کا کچھ کال یا جلد اتر جاتا ہے پھر وہ وہاں پہ گوشت میں عضو میں سخت سے آجاتی ہے تشنج سے آجاتی ہے تو اسے tetanus کہا جاتا ہے تو کہہ رہا ہے کہ cleaning reduces the risk of infection and tetanus یہ جو آپ کے زخم کو صفائی کرنے کا عمل ہے اس سے یہ ہوگا کہ tetanus اور infection کا خطرہ ہوگا وہ کم ہوگا if خم کو دونے کے بعد بھی اس میں dirt یعنی میل ہے اور debris یا کوئی گندہ مواد اس کے اندر ہے تو کیا کرنا چاہیے use tweezers پھر ہمیں چھوٹے سے چمٹی کا استعمال کرنا چاہیے dear students اب توڑی دیر بعد میں آپ کو first state کا kit دکھاؤ ہوں اس میں آپ کو یہ چیزیں واضح طور پر نظر آئیں کہ tweezers کیا ہے چھوٹی چھوٹی چمٹیاں ہیں use tweezers چھوٹے سے چمٹی کا استعمال کریں cleaned with alcohol یعنی اس چمٹی کا tweezers کا alcohol کے ساتھ صاف ہونا ضروری ہے وہ ہم کیوں استعمال کریں گے to remove the particles یعنی زخم میں جو مواد ہے ذرات ہے ان کو اٹھانے کیلئے ہم اس کو استعمال کریں گے if debris still remains اور جو اس کے اندر زخم کے اندر گندہ مواد ہے میل ہے وہ ابھی تک اس کے اندر باقی ہے وہ آپ سے اکتہ نہیں ہے آپ نے دونے کی کوشش کی وہ آپ سے صحیح نہیں ہو پا رہا تو کیا کریں go to پھر آپ کو ڈاکٹر کے پاس جانا چاہیے جراسیم کش ادویات کا استعمال کرنا یعنی زخم کو صاف کرنے کے بعد جو انٹی بائیوٹک جراسیم کش کریم ہے اور اوائنٹمنٹ اگر کوئی مرم ہے تو آپ کو ایک الکی سی تہ تین لیئر اس زخم کے اوپر لگانا ہے یعنی جو جلد کے بالا ہی سطح ہے اس کو نم رکھنے کے لیے تھر رکھنے کے لیے مدد اگر چاہیے تو یہ اوائنٹمنٹ اور جو آئنٹی بائیوٹک ہے اسے ہم استعمال کر سکتے ہیں تو ان دو پیرگراف کے اندر ہے ڈیبری کے کہیں مانے ہے اگر کوئی مکان گر جاتا ہے تو اس کے ملبے کو بھی ہم ڈیبری کہیں گے اس میں جو لاسٹ ایسے یہ سائلنٹ ہے لیکن پڑا ڈیبری جاتا ہے اور اس کے بعد کوئی مشکل لفظ خاص اس کے اندر نہیں ہے اس پیرگراف کے اندر اب ہم چلتے ہیں نیکسٹ اس پہ جو مرہم آپ استعمال کریں گے اس سے یہ تو نہیں ہوگا کہ زخم جلد جلد ٹھیک ہو جائے بر جائے لیکن اس سے یہ ضرور ہوگا کہ جسم کے اندر جو نیچرل ہیرنگ پروسیس ہے یعنی قدرتی صحتیابی کا جو عمل ہے وہ تیز ہو سکتا ہے زخم کو آپ ڈھام پلیں اس کو لپیٹ لیں اس کو چھپا لیں جو ہم پٹیاں اگر استعمال کریں گے تو اس سے ہمیں یہ مدد ملتی ہے کہ زخم صاف رہتا ہے اور جو آمفل بیکٹیریا ہے یعنی نقصاندے جو جراسیم ہے ان کو بھی ہم دور رکھ سکتے ہیں یعنی زخم کو ان سے بچا سکتے ہیں فسٹیٹ باکس فسٹیٹ باکس کے بارے میں پڑھنے سے پہلے ہم فسٹیٹ کٹ کو دیکھیں گے باکس کو دیکھیں گے اس کے اندر کیا اشیاء اگر یہ میں پیرگراف ابھی پڑھتا ہوں تو شاید اس طرح سے آپ کو سمجھنے میں مدد نہ ملے لیکن اگر کٹ کو ہم پہلے دیکھیں گے اس کے اندر چیزوں کو ہم دیکھیں گے کہ یہ کیا کیا ہے بعد میں انہی چیزوں کے استعمال کے بارے میں آپ کے اس لیسن میں یہاں پہ درج ہے تفصیل ہے تو تب ہم اس کو دیکھیں گے تب آپ کو آسانی سے یہ باتیں سمجھ میں آئیں گے اور آپ اچھی طرح سے سمجھ پائیں گے کہ کوئی فسٹ ایڈ باکس یعنی ابتدائی طبی امداد والا جو ڈبا ہے باکس ہے صندوق ہے اس کے اندر کیا کیا اشیاء ہے وہ ہمیں سمجھنے میں آسانی ہوگی دیر سٹوڈنس آپ کے سامنے یہ فسٹ ایڈ کٹ کے اندر جو اشیاء ہے جو کہ ہمیں کام آ سکتے ہیں کسی بھی ایمرجنسی کی صورت میں اچانک بیمار پڑھنے پہ خدا نہ خاصتہ اچانک ایکسیڈنٹ کی وجہ سے کسی بھی آدسے کی وجہ سے زخمی ہونے میں یہ چیزیں ہمیں مدد دے سکتی ہیں اور آگے سبق میں بھی اس کا تذکرہ ہوگا کہ سکولوں میں دفاتر میں گھروں میں ہر جگہ فسٹ ایڈ یعنی ابتدائی تبیم داد کا باکس ہونا چاہیے ہیں تو ہم یہاں سے دیکھیں گے کہ یہ آپ کو بینڈجز نظر آ رہے ہیں چھوٹ چھوٹی پٹیاں ہیں اب گوز کا جو لفظ ہے آپ کے لیسن میں بہت زیادہ استعمال ہوگا یہ بالکل پتلی سی پٹی ہے جالی ٹائپ کی جو کہ رول کی صورت میں بھی ہے اور چورس فارم میں بھی ہے اور پیڈ جو ہے اس کے پورے پلندہ اگر ہم کہیں تو شاید صحیح ہو یعنی گوز رول اور پیڈز رول اس کا یہ ہے اور جو چورس چورس آپ کو نظر آئے گا یہ اس کا پیڈ ہے یعنی گوز بزادے خود وہ پتلی سی پٹی ہے کپڑے کی مانند جالی کی مانند تو جس کا تذکرہ بھی سبق میں ہم کریں گے اس کے بعد ہے انسٹنٹ کولڈ پیک ہے کہ خدا نخواستہ بہت زیادہ بخار تیز ہو یا پھر بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ دوائیوں کے بھی بچانے کے لیے تو یہ کولڈ پیک ہے اس کا استعمال بھی ہوگا الاسٹک بینڈج ہے یہ الاسٹک بینڈج ہے جس میں لچکدار ایک قسم کی پٹی ہے جو کی کچھتی بھی ہے اور فریکچر وغیرہ میں سپرین میں جوائنٹ سپرین میں یعنی جوڑوں کا جگہ سے ہلنے میں یہ الاسٹک بینڈج کام آ جاتا ہے اس کے بعد ایمرجنسی بلینکٹ ہے اسی طرح سے ترمومیٹر ہے اور ایمٹی سپٹک وائپس ہیں یہ چھوٹے چھوٹے کپڑے کے صورت میں یا پلاسٹک کے صورت میں رومال ٹائپ کے کچھ جو ہے شیٹس ہوتے ہیں جن کو ایمٹی سپٹک وائپس کہا جاتا ہے یعنی جراسیم کو ان سے آپ دو بھی سکتے ہیں اور ٹرائنگولر بینڈج ہے یہ ضرورت کے وقت مختلف ہے اس میں فریکچر میں جیسے اس کے طرح الاسٹک کے طرح یہ بھی کام آجاتا ہے یہ سیفٹی پنز آپ کو یہاں پہ نظر آ رہے ہیں جو کہ بینڈج کو باندھنے میں آسانی پیدا کرتے ہیں ہمارے لئے ہے اسی طرح اگر ہم آئیں گے یہ سیزرز ہیں کینچی ہیں یہ وہ ٹوئیزرز ہیں جس کا دوڑی دیر پہلے ہم نے تذکرہ کیا تھا کہ یہ جو چمٹی ہے زخم کے اندر خدا نہ خواستہ کوئی ایسا محل ہے گند ہے یا کوئی ذرات ہے ان کو نکالنے کے لئے ٹوئیزرز کا استعمال کیا جاتا ہے اسی طرح آگے ہم چلیں گے یہ ہیڈیسیف ٹیپ ہے یہ ایک ایسا ٹیپ ہے جو پلاسٹک میں بھی ہے اور کاغذ میں بھی ہے اور چپکنے والا ہے کہ اس کو باننے کی ضرورت نہیں پڑتی آپ اس کو کہیں پہ وقتی طور پر چپکا بھی سکتے ہیں اور اس کے علاوہ یہ گلوز ہیں گلوز کئی قسم کے ہوتے ہیں تو پلاسٹک کے بھی ہوتے ہیں ربڑ کے بھی ہوتے ہیں تو آگے چل کے آپ کے لیسن میں دیگر جو ٹیپ کے گلوز ہیں ان کو بھی میں آپ کو دکھاتا ہوں ان کا بھی تذکرہ ہوگا یہ وہ گلوز ہیں جو کہ لیٹیکس گلوز کہاں جاتا ہے ان کا تذکرہ آپ کے لیسن میں بھی ہونے والا ہے یہ بالکل باریک سے گلوز ہیں اور ربڑ کے ہیں یہ خصوصا خدا نہ خاصتہ اگر بہت زیادہ کوئی شخص زخمی ہے اس کے جسم سے رتوبت جو ہے وہ نکل رہی ہے تو اس کو صاف کرنے میں یہ بینڈے جمعیں تو اس کو صاف کرنے میں یہ گلوز ہمیں کام دیتے ہیں یہ گرین کلر کے بھی ہیں تو ابھی ہم پڑھیں گے لیسن کو آگے انہی چیزوں کا تذکرہ اس میں ہے اب جب ہم پڑھیں گے آپ کے لیے آسانی ہوگئے فرسٹ ایڈ باکس جو ابھی میں نے تصاویر آپ کو دکھائی ہیں وہ فرسٹ ایڈ باکس کے اندر رکھنے والی جو چیزیں تھی وہ ہیں اور وہ کس طرح سے ہمیں کام دیتی ہیں چیزیں ان کے تفصیل ہم ابھی دیکھتے ہیں یعنی ہر تفتر ار فیکٹری ہر گھر اور ار سکول کے اندر ایکسیسیبل فرسٹ ایڈ باکس ایک ایسا طبی امدادی باکس ہونا چاہیے جو کہ آسانی سے رسائی کے قابل ہو یعنی ہر کوئی اس کو آسانی سے استعمال کر سکے جو موجودہ مجوزہ چیزیں ہیں بنیادی چیزیں ہیں اس باکس کے اندر ہونی چاہیے وہ کیا ہے ان کا تذکرہ نیچے ہے بینڈیٹس پلاسٹر یعنی بینڈیٹس جس کو پلاسٹر بھی کہا جاتا ہے بینڈیٹس اور اسٹکنگ پلاسٹر آر گود فور ڈریسنگ سمول بونڈس یعنی بینڈیٹس اور جو چپکنے والا پلاسٹر ہے وہ چوٹے چوٹے زخموں کو پلاسٹر ڈریس کرنے کے لیے چوٹے چوٹے وہ چوٹے چوٹے زخم کو ڈامپنے کے لیے باندھنے کے لیے استعمال ہوتے ہیں وہ مختلف صورتوں میں ہیں مختلف سائزوں میں وہ موجود ہیں مثال کے طور پر انگلی کے لیے بھی ہے پاؤں کے لیے بھی ہے اور جسم کے کہیں پر بھی خدا نہ خواستہ آپ کو کوئی زخم لگ سکتا ہے تو ان کے لیے بینڈیٹس یعنی پلاسٹر کا استعمال ہوتا ہے میک شور اس بات کے آپ یہ کی اندیانی کر لیں کہ جو آپ پٹی استعمال کر رہے ہیں جو آپ پلاسٹر استعمال کر رہے ہیں وہ اتنا ہے کہ زخم کو ڈامپ سکے اگر ایسا نہیں ہے تو اس کے علاوہ آپ کو یور پلاسٹر استعمال کر سکتے ہیں تو اس میں میں نے آپ کے لیے مشکل الفاظ کو بھی ساتھ ساتھ بتا دیئے الاسٹک بینڈیج جیسے کہ تھوڑی دیر پہلے میں نے آپ کو تصویر میں الاسٹک بینڈیجز بھی دکھائیں جو ربڑ کے پلاسٹر ہیں اور ربڑ کی جو پٹیاں ہیں چپکنے والے جو پٹیاں ہیں اور لچکدار جو پٹیاں ہیں سپرینڈ جو جو الاسٹک بینڈیجز ہیں یعنی لچکدار جو پٹیاں ہیں وہ کسی بھی سپرینڈ جوائنٹ سپرینڈ کہتے ہیں موچ آنے کو موچ پڑھنے کو جوائنٹ کہتے ہیں جوڑ کو یعنی کوئی بھی جوڑ جس میں موچ آ جا ہے یا کوئی بھی جوڑ جو اپنی جگہ سے خدا نخواستہ کہ کہیں پہ کسی کا بازو ٹھوٹ جاتا ہے تو اس کو لپیٹ کر بھی اس آت کو بچایا جا سکتا ہے تو اس کو لپیٹ کر اس کی تہ بنا کر ٹوٹے ہوئے آت پہ باندھا جا سکتا ہے گوز اور ایڈیسیف ٹیپ اب گوز اور ایڈیسیف ٹیپ میں نے تھوڑی دیر پہلے تصویر میں آپ کو دکھائیں گوز وہ باری سا جو کپڑا ہے باریک سا جو کپڑا ہے جالی ٹائپ کی وہ ہے اور ایڈیسیف ٹیپ یہ ایڈیرنز سے نکلا ہے اس کا مطلب ہے چپکانہ اور ایڈیسیف ٹیپ وہ ٹیپ ہے جو چپکنے والی ٹیپ ہے گوز پیڈ اور رولز آر کلوڈ پیڈ دیٹ آر پلیس داریکلی آن وونڈ تو پروٹیکٹ آن کنٹرول پلیڈ یہ جو گوز پیڈ ہیں چورس چورس جو میں نے آپ دکھا ہیں وہ یا پھر رول اس کے تصویر آپ نے دیکھی وہ پتلا سا جو کپڑا ہے وہ ہم استعمال کرتے ہیں کس چیز پہ دارکلی آن دو وونڈ کے اسے برائراز زخم کے اوپر رکھ دیا جاتا ہے یعنی خون کے بہاہوں کو روکنا یا پھر اس کو قابو پانے کے لیے ہم گوز اور ہیڈ اسف ٹیپ کا استعمال کرتے ہیں اگر زخم گیرہ بھی ہو اور خراش بھی اگر بہت گیری ہو تو اس کے لیے بھی ہم ہیڈیسیف ٹیپ اور گوز کا استعمال کر سکتے ہیں یعنی پہلے پتلے کپڑے کی پٹی ہم اس پر لپیٹیں گے اور ہیڈیسیف ٹیپ یعنی اس کے اوپر چپکنے والا ٹیپ لگا کے اسے بند کر دیں گے بر رہتی ہے کسی بھی ہنگام صورت میں اکلین کلوت کوئی سا بھی صاف کپڑا ہینڈ ٹاول چھوٹا سا جو تولیہ ہے یعنی ہم ان چیزوں کو چھوٹے کپڑے کو اور چھوٹے تولیہ کو اپنے اس زخم کو چپانے میں یعنی چھوٹا سا کپڑا اور تولیہ زخم کو کور کرنے میں ڈامپنے میں استعمال کیا جا سکتا ہے انٹی سیپٹک وائپ جو چورس ٹائپ رومال ٹائپ کے جو پلاسٹک بعض اتقاوز بغیرہ کے ہوتے ہیں شیٹ چھوٹے ہوتے ہیں جن پہ جراسیم کچھ دواء لگائی جاتی ہے اور انہیں الکول سوائپ بھی کہا جاتا ہے اور اس کے ساتھ جو کورٹن بھول ہے یعنی کچھی جو روئی ہے اس کا بھی استعمال ضروری ہے یعنی یہ چیزیں بھی فسٹیٹ کے کٹ میں موجود ہیں ان کو زخم کو صاف کرنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے سیفٹی پنز اور ٹویزرز سیفٹی پنز کی تصاویر بھی میں وہ بھی میں نے آپ دیکھ ہی سیفٹی پنز کو باندھنے کیلئے سیفٹی پنز باندھنے کیلئے استعمال کرتے ہیں تو ٹویزرز کو ام استعمال کرتے ہیں اگر چوٹے چوٹے کوئی پتر ہو زرات ہو زخم کے اندر ان کو نکالنے کے لیے وہ ٹویزرز یعنی چوٹی چوٹی چمٹیاں ہم استعمال کرتے ہیں سیزرز کینچی یعنی کینچی بھی آپ کے لیے اس وجہ سے ضروری ہے کہ آپ کو ضرورت پڑے گی کہ آپ اس ٹیپ کو یا گوز وہ جو پتلی پٹی ہے جالی والے کپڑے کی اس کو کٹنے کے لیے کینچی کا اونا بھی ضروری ہے لیٹکس گلوز جو تصویر میں میں آپ کو وائٹ اور بلو کلر میں ربڑ کے گلوز دکھائیں وہ لیٹکس گلوز ہیں ان کا کیا استعمال ہے لیٹکس گلوز آر آلویز آگوڈ آئیڈیا یعنی لیٹکس گلوز کا ساتھ رکھنا یا ان کا ساتھ اونا امیشہ اپنے ساتھ اونا وہ بہت اچھی بات ہے خصوصا اگر آپ جب کبھی کسی اجنبی یا دوسرے شخص کے جسم سے نکالنے والے رتوبتوں سے نمٹ رہے ہو تو اس وقت اس لیٹکس گلوز یعنی رپڑ والے پتلے سے رپڑ والے دستانوں کا آپ کے ساتھ ہونا بہت ضروری ہے کلمائن لوشن یہ ایک مخصوص دوائی ہے لوشن ہے اس کا کیا استعمال ہے یعنی اس لوشن کو دو مقامات پہ استعمال کرتے ہیں اگر سورج کی وجہ سے بہت جسم پہ خصوصا جلد پہ جلن محسوس ہو رہی ہو اس میں موزی انسیکٹ نے کسی کو ڈنگ مار دیا ہو تو اس میں بھی کلمائن لوشن کا استعمال کیا جاتا ہے تو دیئر سٹوڈنس یہ تھا ہمارا آج کا لیسن پروائیڈنگ فرس سٹیٹ کے حوالے سے کلاس ٹین میں یونٹ نمبر ٹین کا پہلا لیکچر تو نیکسٹ اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ ایکسرسائز میں ہم سے کیا سوالات پوچھا جا رہا ہے جو کمپریینشن کا عصہ ہے اور ہم ان کو کس طرح سے ہل کریں گے وہ ہم دیکھتے ہیں نیکسٹ لیکچر میں تینکیو ویری مچ اپنا خیال رکھئے گا اللہ حافظ